السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب ہی خیریہ سے ہوگئی جی دوستو میں اور عثمان بھائی ادھر سے گزر رہے ہیں عثمان بھائی کس نام سے آپ کا یوٹیو چینل میرا محمد عثمان 33449 اچھا جی محمد عثمان 33449 اور آپ ضرور وزٹ کریں ویلوگز بناتے ہیں بھائی کمنٹس بھی اس کا بھائی کمہ لنک بھی دوں گا اور ان کا پیچ بھی انشاءاللہ اسمان چودری کے نام سے ایک بنا رہے ہیں ہم لوگ اور انشاءاللہ آپ ادھر بھی سپورٹ کیجئے گا کنٹینو بھی لوگز بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ شہر اللہ وارس آجی اس کا کوئی وارس نہیں ہے اس لیے ادھر گھنٹو گھنٹو پانی کھڑا رہتا ہے بلکہ گھنٹو نہیں ہوگا تو ہفتہ و روز کھڑا رہتا ہے یہ ہم بائیک مارکٹس سے گزر رہے ہیں اکارا کی اور ادھر کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں ہم اس لیے کورپ کر رہے ہیں برا اکارا تاکہ جو لوگ ہمیں بات کرتے ہیں کہ اکارا میں بارش نہیں ہوئی بھائی جان آپ کو مسائل ہیں آپ کو مسئلہ ہے آپ کو دوریں بڑھ رہے ہیں آپ اکارا میں نیکٹی پوائنٹ ہائلائٹ کرتے ہیں ہم پر تنقید کسی جاتی ہے اچھی خاصی ان دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم تو دوست ہی ماننے کے بھائی ہم تو عداب کرنا جانتے ہیں اور ہماری تربیت میں شامل ہے وفاداری تو میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سیف تو ہمیں پتہ لگ گئی ہے کہ آپ کی کتنی سیف ہے کتنے عالی ضرفی ہیں آپ مگر ہم اپنا جو ضرف ہے وہ انشاءاللہ اچھا ہی دکھائیں گے اور اس کو نیکٹی پلین ہی کریں گے ایک پوزٹیپ ہی آپ کو دکھائیں گے اور یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بینزی روڈسکندر چوکس جب ہم واپس جہاز کی جانب جاتی ہیں نا نہر کی جانب یہ ادھر کے ہیں اور یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں بارش کے اکمل اس لئے روڈس کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے فکوبی سے اندازہ ہو سکے کہ اس ٹائم جو کنڈیشن ہے اکارا کی بارش کے بعد کے جو حالات ہیں وہ دکھا سکیں کہ بارش اتر بھی ہوئی ہے اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایم ایجنا روڈ دکھا رہے ہیں تو ہم بات تحصیل روڈ کی نہ کریں ہم کچیری بزار کی بات نہ کریں یا ہم منڈی روڈ کی بات نہ کریں ہم پورے اکارا کو کور کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ پورے اکارا کی نیوز ملتی رہے گی اپنا اکارا اور اکارا نیوز میں اور آپ کے سامنے جو یہ روڈ پر پانی کھڑا ہوا یہ بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے اور ادھر سے ثابت ہوتے ہیں کہ اچھی خاصی بارش ہوئی ہے تو کیونکہ یہ تو فلیٹ روڈ ہے یہ ہائیڈ ادھر سے روڈ کی ہے دیکھیں اب اگر ہمیں انتظامیاں کی گفلت دکھاتے تو ان کی جو اچھی باتیں وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جدر نہیں کھڑا وہ در نہیں کھڑا ہاں اے سمدبورہ والے ہو اے سرکی محلہ والے ہو اے تسری لازمی دستو کہ پھاٹک دیڑ پرہ پرہ رہن دے سجی آتا کہ تاٹے والے ڈیم بھان چکے آئے کمیٹس لازمی کرن کہ تاٹے ڈیم اس لی کے آئے کیوں روڈ دے ہو لوگاں دے نال بڑی دیکھو نا پلتی آتی تے انتظامیاں بڑا ستیلی معاملہ کر دار دا کر دی دے انتے لیے اس لیے محل فات دا استعمال کیتا ہوئے کہ اے اتھے ڈیم بن جانتا ہوئے اتھے انتا پانی کھڑا ہو جانتا ہوئے ہلکی جی بارش تو با سیگرش دا پانی زیادہ ہونتا ہے انتے بچھ باقی ضرور دستانہ کمنٹس کر کے باقی تاٹے سامریڈ مناظر نہیں ہو روڈ کھڑا دے نے اسی اس لیے در میانتے کر کے چلا رہے ہیں تاکہ ساٹھے اتھے کوئی چھٹے آنا بات ہوئے اسی ہے تانو دکھا رہے ہیں جی بینس چوک اتھے رو جانتے ہیں در بھی پانی کھڑا ہویا باقی اس ساتھ تک نہیں کھڑایا کہ تسی آنے ساکتے ہیں مختلف چکوک تو سانو بیگ دے پہنے اندھ ان کو زارش کرنا جانگا تو ضرور آوو وزٹ کرو تے ایتھے انہا پانی نہیں کھڑا ہویا میدہ تے ایتھے مسئلہ کی سکھا ہی ہے اس ٹیم تانو انشاءاللہ میں اپ ڈیٹ دندر ہمانگا اسی انہو جوائن کالو یوٹیب چینل نو سبسکرائب کالو اسمان بھائی دے یوٹیب چینل تے فیس بک پیج اسمان چودہ انہو سبور اسی فولو کرو انشاءاللہ تڑے کے بھائی مزید اچھی اچھی ویڈیوز لیاونگے ایسی اسمان شیئر لازمی کریں السلام علیکم